اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں افٹیج رابی فارس کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور وہ کوشش کرتی ہے جلد از جلد فارس کو فیصلہ کر لے اور وہ اس کی زنگی میں شامل ہو جائے اور یہاں تک بیسے یہ کہتی ہے اگر تمہاری ماں نہیں رازی تو میں جا کر ان سے خود بات کر لیتی ہوں اور انہیں مل کر سمجھا لیتی ہوں لگتا کچھ ایسے ہی ہے رابی کو فارس کی محبت پر بہت زیادہ یقین ہوتا ہے اس لیے اسے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہوتی بلکہ اسے کہتی ہے آپ مجھ سے شادی کر لو جب آپ مجھے گھر لے کر جاؤ گے اور آپ کی بی بی دیکھے گی ہم دونوں میں کتنی محبت ہے وہ خود ہی ہمارے درمیان میں سے ہٹ جائے گی اور یوں فارس اور رابی کھلے عام ایک دوسرے کے ساتھ ملنا شروع ہو جاتے ہیں لوگ انہیں دیکھتے ہیں اور اس کی اطلاع یسرا کے گھر والوں کو بھی مل جاتی ہے اور یسرا فارس سے پوچھتی بھی ہے کیا آپ رابی سے ملتے ہیں تو اسے کہتا ہے ہاں لیکن اسے یہ نہیں بتاتا کہ اسی نے رابی کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے اور ظاہر یہی کرتا ہے جیسے وہ اتفاقن اسے ملی ہو اور جب وہ یسرا کو ٹائم نہیں دے پاتا یسرا سے کہتی ہے لگتا کچھ ایسا ہے جیسے آپ کی زندگی میں کوئی اور ہے تو آگے سے اسے یہی جواب دیتا ہے ہاں اور اسے میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اور اسے اپنی قسمت بنانا چاہتا ہوں اور اسے کوئی مجھ سے دور نہیں کر سکتا لیکن جسرا کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کی بہن ہی ہے جو ایک بہا پھر اسی خوشیاں ختم کرنے کے لیے آ رہی ہے